سر مفتر اسماعیل صاحب کی جانب سے آج کہا گیا کہ ایک سو دو ارب روپے کا نقصان ہمیں پیٹرل قیمت میں ہو رہا ہے مہنگائی عالمی سطح پر بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور ہماری عوام کو بھی بہت ساری بہرانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا حکومت اس وقت پی ٹی آئی کے اٹھ گھنگنے کے بجائے کسی طرح سے ریلیف دے پائے گی پوری عوام دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تصادم کی طرف جا رہے ہیں بڑے تصادم کی طرف اور اس میں یہ ریلیف اور یہ ساری باتیں اب ایک طرف رہ گئیں اور اب یہ معاملہ اس طرح سے ہے اللہ خیر کرے لیکن اگلے چند روز جو ہیں دیکھیں جھگڑا تو ہو رہا ہے اب جھگڑے میں تشدد شامل ہونے جا رہا ہے اور تشدد آج ڈاکٹر شہباز گلد صاحب کا جو حادثہ ایک پیش آیا اس کے بعد جو ہے موٹو وے پہ اس کے بعد ان کو زخم تو کم آئے لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک قاتلانہ حملہ ہے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شہباز گلد جو ہیں یہ باہر تھے مل سے جب ان کے اوپر ایف آئے کٹ گئی تھی پھر ان کی گرفتاری سے روک دیا گیا تھا ہمیں پتہ ہے بھی اور وہ کل ان کی دوبارہ آدالت میں انہوں نے پیش ہونا تھا تو وہ لاہور سے اسلام آدارہ تو دستے میں یہ واقعہ پیش آیا اور کل سے جو ہے وہ بلکہ آج رات سے ہی ہے کسی بھی وقت آن ورڈز آپ سمجھیں کہ ملک ایک بڑے انتشار کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے اور میں یہ بات اس دعا کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو لیکن جا رہی ہیں چیزیں اس طرف کل جو ہے وہ عمران خان صاحب کا میعوالی میں جلسہ ہے اور اس کے ساتھ ہی جو مسلم لیگ نواز کا جو جلسہ ہے جس میں مریم نواز صاحبہ وہ اٹک میں ہوں گی تو اٹک میں ہوں گی اور ساتھ تاریخ کو پھر مسلم لیگ نون کا جلسہ چھے کو اٹک میں ساتھ کو بشام میں آہ شانگلہ آہ گیارہ کو سوابی پندرہ کو گجرات اچھا یہ بڑی ایک انٹرسنگ بات ہے یہ یہ جو پندرہ کو گجرات کا جلسہ ہے نا مسلم لیگ نون کا یہ پندرہ تاریخ کو گجرات میں آہ ان کے جو آہ یہ جو جلسہ کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ آہ یہ مسلم خطاب کریں گی تو اس کی جو مذبان ہیں وہ چودری صالق ہیں جو یعنی شجاہ صاحب کے ساتھ ہیں چودری صاحب کے ساتھ گجرات دیکھیں تو گجرات میں وہ وہاں پہ کیونکہ چودری آہ سالک حسین صاحب جو ہیں وہ حکومت میں حکومت کا حصہ ہیں جبکہ پرویز علیہ صاحب اور مونس علی صاحب جو ہیں وہ آہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو یہ گجرات کا جلسہ اس لیے ایک انٹرسنگ بات ہے کہ وہاں پر مریم نواز صاحبہ آہ مسلم لیگ نون کا جلسہ اور چودری آہ صالق حسین صاحب اور پندرہ تاریخ کو جو آہ عمران خان صاحب ہیں ان کا جلسہ فیصل آباد میں ہو رہا ہے وہ فیصل آباد جہاں پہ رانہ سنہ اللہ ہیں اور اس میں شیخ رچی صاحب جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر تائیس تاریخ کو کارا بیس تاریخ کو سرگودہ اٹھائیس تاریخ کو بھاولپور یہ مسلم لیگ نون کا آیا ہے اور ساتھ ہی جو آہ جلسے ہیں کل سے شروع ہو جائے گا آج کل میعوالی کے جلسہ اور پھر آہ روز جلسہ ہے آہ عمران خان صاحب کے جلسوں کا کل بھی ہم بات کر چکے ہیں میعوالی پھر اس کے بعد جہلہم اٹک سیالکورٹ فیصل آباد چکوال ایک پورا من کا جو ہے وہ روز تقریباً روز ایک جلسہ ہے اور آہ جلسے ہو رہے ہیں پبلک سڑکوں پہ لوگ نکل رہے ہیں تشدد کا خطرہ ہے گرفتاریوں کا ارادہ ہے اس بات پہ یہ حکومت جو ہے نا اس طرح دیکھیں آہ آہ حکومت نہیں ہے یعنی ایسا اچھ اپنی شکل میں اتحادیوں کے ساتھ یہ ہے اب مسلم لیگ نواز بمقابلہ تحریک انصاف اس کو اس طرح سے لیں مطبع آپ کو کوئی اتحادی آپ کو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں نظر آ رہی آپ کو اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب اس میں نظر نہیں آ رہے اس پورے سلسلے میں اس میں آپ کو اے این پی نظر نہیں آ رہی اس میں آپ کو کوئی بھی اور باپ پارٹی کے نظر یہ جو پورا معاملہ جو سڑکوں پہ ہو رہا ہے یا جو آہ ہو رہا ہے اس میں مسلم لیگ نواز بمقابلہ تحریک انصاف ٹھیک ہے پارلیمنٹ کو بھی چھوڑ دیں پارلیمنٹ میں کتنے مہنری فراقین ہیں کیا ہے نہ اس کو اجلاس کے کال ہو رہا ہے نہ کوئی سمبری گئی ہے وہ آپ رکھ دیں اب سڑکیں ہیں اور دو آمنے سامنے مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف ٹھیک ہے کیونکہ حکومت اس لیے میں نہیں کہہ رہا کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کا مطلب ہوتا ہے وزیر آزم اور تمام قابینہ ایک فیصلہ کرے اور وہ حکومت اپنی ایک مکمل شکل میں سامنے ہمارے نہیں ہے ٹھیک ہے آہ مطلب آہ آپ ذرا سوچیں نا کہ آہ اگر سیکرٹری بلنکن سے بات کرنی ہو پاکستان سے تو ان سے بلاول بات کریں گے یا ان سے آہ نواز شریف بات کریں گے اور شہباز شریف ٹھیک ہے تو آہ مطلب قداور شخصیات موجود ہیں تو اب وہ اس میں مطلب اور ظاہر ہے بڑی پارٹی ہیں تو یہ مطلب ہے کہ وہ حکومت اپنی ایک شیپ نہیں لے پائی ٹھیک ہے یہ انتظامیہ کے اوپر سارا بوجھ آگیا انتظامیہ سے مراد یہ کہ سیکرٹریز ایف آئی اے آپ کے عسکریہ دارے عدالتیں پولیس ٹھیک ہے یہ ان کے اوپر سارا آگیا ہے کیونکہ اب یہ سڑکوں کے اوپر معاملہ چلا گیا ہے اور کل سے بلکل چلا جائے گا کیونکہ ابھی جگہ تو پریس کانفرنسز اور یہ ایک دو دن جو عید کے تھے وہ بھی انٹرویوز اور پریس کانفرنسز اور یہ سارے عید میں گزرے تو سب وہ بیتاب ہیں کے سڑکوں پہ آئیں اور یہ بڑی آہ بڑی ایک افسوسناک سی صورتحال ہے جو آہ فرا خان صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے آہ آج آہ جو ہے یہ بات کی گئی کہ ان کو گرفتار کر کے لائے جائے گا باہر سے آہ فرا خان صاحبہ کا نام بہت سے آہ جو اسکینڈلز ہیں مالی اسکینڈلز اور پنجاب کے اندر جو کچھ ہوتا رہا وہ بشب بی بی کی سہلی ہیں عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اس لیے ان کو انشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن جو ایونٹس ہیں نا بڑے ایونٹس بڑے ایونٹس کئی تو ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے واقعات اس کے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ بڑے واقعات ہی ہیں کہ معاملہ سڑکوں پہ اور باہر آ رہا ہے وہ اب ان کو کیسے لائے جائے گا لائے جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ ٹائمنگز جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوگئی ہیں اسی دوران جو ہے وہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آج کہا کہ مجھے یہ غیر قانونی حکومت ہے وہ ختم حمزہ شہباز شریف صاحب کی حل پر تاریخ ہے والے سے انہوں نے چیف جسٹس جو لاہور ہائی کوٹ ہیں ان کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا بھی کہا ہے گورنر پنجاب نے کہ یہ آخری چند دن ہے نا جس کے اندر وہ خود بخود حکومت جو ہے وہی کہہ رہی ہے کہ وہ گورنر ختم ہو جائیں گے تو مہدوم احمد محمود پیپلز پارٹی کے وہاں پہ سنبھال لیں گے لیکن یہ فساد ایک ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں اپنے آپ کو ذرا سائٹ پہ رکھے ہوئے ٹیک ہے پیپلز پارٹی سائٹ پہ رکھے ہوئے کیونکہ اس میں جو بھی آئے گا اس کے حاج لیں گے بہت بری طرح اور یہ خانہ جنگی کے الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں اور انتشار کے الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی کوئی منطق ہے یہ ایسے ہی نہیں استعمال ہو رہے ہیں انفارمیشنز ہیں دوسری لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے کہتے ہیں جس میں گند پڑھنے والا ہے اگلے چند دنوں میں اور میں اس کو اس طرح سے کہوں گا میں یہ جملہ پھر دہرانے پہ ایک طویل عرصے کے بعد آج یہ جملہ دور آ رہا ہوں کہ وہ بدماشیہ جو ہے کچھ پکڑے جائیں گے کچھ مارے جائیں گے کچھ بھاگ جائیں گے یہ نہیں بچائیں گے جو بھی ہیں بدماشیہ تو وہ جہاں پر بھی ہیں مطلب یہ کراوز اور بورڈ اس میں کون عوام بھی رگڑے میں آئیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کسی کو نہیں ہے تو ذاتی معاملہ جو ہیں وہ یعنی بالکل آمنہ سامنا ٹکراو کھڑا ہو گیا ہے صحیح آہ اور اس کو روکا نہیں جا سکتا یعنی بس کو روکنے کی کوشش کرے گا تو وہ یہ ہوگا کہ یہ تو ٹھوس ہو گیا یہ تو یہ ایک خاص جگہ پہ جا کے صورتحال ملک میں پیدا ہو گئی ہے اور عدارے عدالتیں ان کے اوپر مطلب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا میں نے کہا نہیں بڑے ایونٹس اس میں جو ہیں گریفتاریوں کی کوشش ہوتی ہے اگر تو پھر کتا سادم ہوگا لوگ اور نکلیں گے کیا یہ ممکن ہے کہ گریفتار کا لیا جائے یہ بھی ایک سوچ ہے کہ کچھ لوگوں کو گریفتار کر لیا جائے وہ کیسے گریفتار ہوں گے تحریک انصاف کے میں اس کو اس طرح سے بات میں بالکل جو بات کہہ رہا ہوں نا وہ یہ ایک کنسیڈرل اپینین دے رہا ہوں کہ اس وقت یہ مسلمی نون بمقابلہ تحریک انصاف ہے اور یہاں پر اب اب وہ بالکل آپ سمجھیں کہ آہ وہ رولز وغیرہ سارے ختم ہونے جا ہو رہے ہیں بظاہر یہ تسادم کی طرف معاملہ جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ جو بات کریں گی تو وہ بھی کل کے جلسے کا جو جو ٹون ہوگی وہ ٹیک کرے گی کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ سخت ہوگی ٹھیک ہے امران خان صاحب کی بھی سخت ہوگی اور ادھر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ٹون بھی سیٹ کرے گی کہ معاملات کس طرح جا رہے ہیں گریفتاری ہوں گی معاملات اور خراب ہوں گے اور اس میں میں آپ کو صرف ایک بات ہی بتاؤ ایک تو بات میں نے کل کی تھی کہ ہمارا یہ خیال ہے ہمارے یہ گمان ہے لوگوں کو کہ افغانستان جو ہے وہ اچانک ہماری میموری سے قائب ہے